السلام الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نهایت رہن والا ہے ربی زدن علماء اے اللہ ہمارے علم اضافہ فرما ہم اپنے رب سے بہت سی باتیں مخصوص ہیں جو صرف اللہ کے لئے خاص ہیں ہدایت دینا، گناہوں کو بخشنا پیدا کرنا، نفع نقصان کا مالک ہونا شفا دینا، اولاد دینا لیکن ہم اپنی لاعلمی کی وجہ سے لوگوں کو الزام دیتے ہیں کہ کسی نے رزق بند کر دیا کوئی اولاد کی بندش کر دی ہے تو اصل میں قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کا تعارف ہے اور ہم کیونکہ ترجمے سے نہیں پڑتے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا تو پیارے بچوں آج سے اردو پڑھنی آتی ہے تو قرآن مجید کو روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں تاکہ ہماری آنکھیں کھلیں اور یہ ہمارے لئے ہدایت اور رحمت ہو تو ہم سگنیفیکنٹ فگرز یا اہم اداد و شمار کے بارے میں بات کریں گے نمبر آف ڈیجٹس انہ فگر دیٹ ایکسپریس تاپریسیین اف ام میرمنٹ انسٹیڈ آف ایٹس میگنیچوٹ وہ نمبر جو کسی پر مائش کی صحت یا درستگی کے بارے میں بتائیں ان کو اہم اداد و شمار یا سگنیفیکنٹ فگرز کہتے ہیں کیونکہ جب بھی ہم آپ پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ سائنٹفک نوٹیشن میں کس طرح سے نمبرز کو لکھا جاتا ہے پیمائش کی درستگی بہت سے فیکٹرز پر منحصر ہوتی ہے اور سب سے پہلے ہے quality of measuring instrument جیسے ایک example دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس meter ruler ہے تو ایک student اس سے length record کرتا ہے بک کی 14 cm تو اس میں 14 جو ہے وہ دونوں اہم فگرز ہیں دوسرا student جو ہے وہ measure کرتا ہے 14.4 cm تو یہ بھی اہم ہے کیونکہ دو digits accurately known ہیں اور third is doubtful تیسرے میں شک ہے ایک تیسرا student اسی کتاب کو measure کرتا ہے 14.425 سے تو 25 جو ہے یہ justified نہیں ہے two digits ہیں یہ not significant ہے یہ اہم نہیں ہے کیونکہ اتنی جو ہے ruler اس کی limit سے beyond ہے وہ اتنا ایک millimeter سے کم measure ہی نہیں کر سکتا تو اس لیے significant figures جو ہیں وہ ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ all of the digits that are known plus a last digit that is estimated پھر یہ ہے کہ the number of significant figures in a measurement depends upon the precision of the instruments being used عداد و شمار کی درستگی پھر مائش کرنے والے آلے پر منحصر ہوتی ہے more significant figure means greater precision جتنی significant figures زیادہ ہوں گی اتنی زیادہ درست ہوگی پھر مائش شماری اس کے علاوہ پھر مائش کی درستگی جو ہے مشاہدہ کرنے والی کی محارت پر منحصر ہے اور number of observation measures اس کے آپ کتنی دفعہ اس کی بھی مائش کرتے ہیں تو significant figures کے لیے three simple rules ہیں number one rule یہ ہے کہ all non zero digits are significant تمام non zero digits اہم ہیں rule number two ہے zeros between non zero digits are significant zeros جو non zero digits کے درمیان آئیں وہ اہم ہیں اور اشاریہ number میں جو zero دائیں طرف آتی ہیں وہ بھی اہم ہیں اب اس کی مثال پہلے rule کی ایسے ہے کہ 27 has two significant digits اور 275 has three significant digits تو یہ non zero digits ہیں یہ ساری اہم ہوتی ہیں پھر 2705 has four significant digits کیونکہ zero بھی significant آتی ہے جو بیچ میں آتی ہے third rule یہ ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 0.002070 ہے تو اس میں جو اشاریہ کے بعد دو zero ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن 2070 جو ہے وہ اہم ہے اور جب ہم scientific notation لکھیں گے تو ہماری صرف اہم figures دی نظر آتی ہیں اب find the number of significant digits اس کو solve کریں ویڈیو یہاں پہ stop کریں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی significant figures ہیں تو all the four digits are significant اسی لئے جب ہم اس کو scientific notation میں لکھیں گے تو چاروں figures نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے اس figure میں چاروں digits one point double zero eight چاروں digits نظر آ رہی ہیں اسی طرح ہم next example دیکھتے ہیں کہ اس کو significant figures اس میں سے find out کریں اور اس کو scientific notation میں express کریں اب ویڈیو یہاں پہ stop کریں آپ دیکھیں کہ جو ابھی ہم نے rule پڑھے ہیں اس کے حساب سے جو دو zero ہیں وہ not significant ہیں اور اس میں three significant figures ہیں تو اب ہم جب اس کو scientifically لکھیں گے تو five point eight zero جو ہے اس میں تین significant figures ہی نظر آ رہی ہیں ہم نے non significant کو ختم کر دیا ہے اب اس کے example ایک اور دیکھتے ہیں اس figure کو اس نمبر کو دیکھیں اس میں significant figure کونسی ہے آپ ویڈیو یہاں پہ stop کریں خود سے پہلے اس کو لکھیں پھر آگے دیکھتے ہیں تو کیونکہ decimal کے بعد zero جو ہے وہ significant ہے تو اس لیے یہ اہم ہے اور کیونکہ significant zero کے بعد ایک اور zero کے درمیان ایک اور zero ہے تو یہ بھی significant بن جائے گی اور two one جو ہیں وہ non zero numbers ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں all four digits are significant اس میں چاروں digits جو ہیں وہ اہم ہیں اور جب ہم اس کو scientifically لکھیں گے تو ہم اس کو لکھیں گے two point one zero zero multiplied by ten raise power two یہ چاروں significant digits نظر آ رہی ہیں تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو لیسن سمجھایا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں